دے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلے چپٹر نمبر نائن فائی اوڈیشن میں فائلم نائیڈیریہ کی جو کلاس سی فضوہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم کلاس ہائیڈرو زوہ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو جو کہ فائلم نائیڈیریہ کی کلاس ہمارے پاس سی فضوہ ہے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس اس کے جنرل کریکٹرسٹک دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو باقی جو اس کے فنکشنز ہیں جو باقی اس کے سسٹمز ہیں ان کو ایکسپلین کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے سٹوڈنٹس کے جو ہمارے پاس جتنے بھی یہ سی فضوہ کے ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے مہرین ہیں یعنی یہ ایسے پانی میں رہتے ہیں جن میں سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور یہ ٹرو جیلی فشیز ہیں مطلب اس کلاس کی جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو جیلی فشیز کہا جاتا ہے اور چونکہ سٹوڈنٹس ہم نے یہ ایکسپلین کر چونکہ ہیں پچھلی کلاسز کے اندر کہ جو نائیڈیرینز ہیں ان کی دو باڈی فارمز ہوتی ہیں ایک کوئن پولپ کہتے ہیں دوسرے کوئن میڈوسا کہتے ہیں تو کچھ ایسی سپیشیز ہوتی ہیں جن کے اندر پولپ ڈومیننٹ ہوتا ہے کچھ میں میڈوسا ڈومیننٹ ہوتا ہے کچھ کے اندر ایک پریزنٹ ہوتی ہے دوسری باڈی فارم سیرے سے ہوتی نہیں ہے تو اسی طریقے سے اس کے اندر جو میڈوسا فارم ہے وہ ڈومیننٹ ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ان کے اندر ویلم نہیں ہوتا دے لیک ویلم تو پچھلی کلاس میں جب ہم نے کلاس ہائیڈروز آور ڈسکس کیا تھا تو اس کا ہمارے پاس ایک میمبر تھا گونیونی بس تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی براد اوپننگ ہوتی ہے جو کہ ویٹر کی ریگولیشن کو کنٹرول کرتی ہے اسے ہم نے ویلم کہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ان نائیڈیرین کے اندر جو ویلم تھی وہ اس کلاس کے میمبرز کے اندر یہ ویلم ایبسنٹ ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کا جو میزوگلیا ہوتا ہے اس کے اندر ایمیبائیڈ سیلز موجود ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ میزن قائمہ سیلز بھی موجود ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنے بھی فائل ایم نائیڈیرین کے میمبرز ہیں یا ڈپلو بلاسٹک ہیں یعنی ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم سے ان کی باڈی بنتی ہے تو ان دونوں لیئرز کے درمیان ایک جیل لائک مٹیریل ہوتا ہے جسے ہم میزوگلیا کہتے ہیں تو کچھ سپیشیز کے اندر اس میزوگلیا کے اندر امیبائیڈ سیلز ہوتے ہیں مین ان کی کوئی سپیسیفک خاص شیپ نہیں ہوتی تو دیٹس آئی ان کو ہم امیبائیڈ سیلز کہتے ہیں کچھ سپیشیز کے اندر یہ جیل لائک مٹیریل صرف انلی جیل لائک مٹیریل ہوتا ہے جبکہ کچھ سپیشیز کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں جن کی کوئی سپیسیفک شیپ نہیں ہوتی تو ان کو ہم امیبائیڈ سیلز کہتے ہیں تو وہ جو جل-یائک مٹیریل ہوتا ہے ایکچوال میں اسے ہم مزوگلیا کہتے ہیں تو اس مزوگلیا کے اندر اگر سیلز ہوں گے تو وہ امیبائیڈ ہوں گے تو وہ کہتا ہے کہ اسی مزوگلیا کے اندر امیبائیڈ سیلز ہوتے ہیں اور ان امیبائیڈ سیلز کو میزن قائمہ سیلز کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اس فائلم نائیڈیریہ کی سپیسیفک سپیشلائز کریکٹر ہے کہ ان کے اندر نیڈو سائٹ یعنی سٹنگنگ سیلز ہوتے ہیں تو ان کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ جو نیڈو سائٹس ہیں اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایسے نائیڈیریمز ہوتے ہیں جن کی ایکٹوڈرم سے یہ نیڈو سائٹس بنتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے ان کی جو انٹرنل باڈی کے ایٹیجی سے ہم گیسٹوڈرم کہتے ہیں اس میں سے نیڈو سائٹس بنتے ہیں تو اگر یہ ایپیڈرمز سے بنیں گے تو اسے ہم ایپیڈرمل کہیں گے اور اگر یہی نیڈو سائٹس گیسٹوڈرم سے بنیں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ گیسٹوڈرمل انیوریجن ہیں تو کچھ سپیشیز میں ایکٹوڈرم سے بنتے ہیں تو کچھ سپیشیز میں گیسٹوڈرم سے بنتے ہیں اگر ہم اس کلاس کی بات کریں جو ہمارے پاس کلاسی فوز ہوا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ گیسٹوڈرمل انوریجن ہوتے ہیں اور اپیڈرمل انوریجن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیڈو سائٹس دونوں جو لیئرز ہیں اپیڈرما سے بھی اور جو گیسٹوڈرما سے ان دونوں سے ڈیرائیو ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کی گیمیٹس کی بات کریں تو ان کے جو گیمیٹس ہیں وہ گیسٹوڈرمل ہوتے ہیں لیکن پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو کلاس ہائیڈروز ہوا ہے اس میں گیمیٹس اور نیڈو سائٹس دونوں اپیڈرمل ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی ڈیفرنشیشن آگئی ہے کہ نیڈو سائٹس اس میں گیسٹوڈرمل بھی ہیں اور اپیڈرمل بھی ہیں جبکہ اگر ہم گیمیٹس کی بات کریں یعنی سپرموریگ کی بات کریں تو وہ اس میں only گیسٹوڈرمل انوریجن ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کے جو نیڈو سائٹس ہوتے ہیں یا اگر ہم ان کی بات کریں جو کسی فو زونز ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی کچھ سپیشیز ایسی ہیں جو ہیومن کے لیے ہارملیس ہوتی ہیں مطلب انسان کو نقصان نہیں پوچاتی جبکہ اس کی کچھ ایسی سپیشیز بھی ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں مطلب ان کا جو ڈنگ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ سم ہارملیس تو ہیومن بٹ اس میں سے کچھ ایسی سپیشیز ہوتی ہیں جو ہیومن کے لیے ٹینجرس ہوتی ہیں تو اس میں اس نے ہمیں مستیگیا کیونکیریہ کا بات کی ہے مستیگیا کیونکو سیرہ یہ ہمارے پاس ایک سپیشی ہے جو کہ اس کلاسی فو زوا سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ انسان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں ان کا جو ڈنگ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے لیتھل ہوتا ہے اس کے بعد سٹوئنٹ سو اس کی پوری پاپولیشن کی بات کر رہا ہے کہ ان کی جو سی فو زون کی جو پاپولیشن ہے اور سی فو زون میں خاص طور پر اس سپیشی کی جو ٹینجرس ہوتی ہے جو ڈنگ مارتی ہے سمر کے موسم میں یعنی گرمیوں کے موسم میں ان کی پاپولیشن بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے جو کہ ایکوائٹیک دوسرے انیملز اور اگر وہاں پر ہیومن جاتے ہیں فیشنگ کے لیے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتے ہیں سو ڈیٹس آئی اس نے کہا ہے کہ چونکہ یہ سٹنگنگ ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو سٹنگنگ نیٹل بھی کہتے ہیں تو ان کی جو پاپولیشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے سمر کے سیزن میں اس کے بعد اگر ہم ان کی پورے باڈی کی شیپ کی بات کریں تو یہاں پر تو ہمیں ایک راؤنڈ شیپ نظر آ رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ہیلمٹ شیپ ہوتی ہے مطلب جس طرح ہم اور سائیکل کو یوز کرنے کے لیے ایک ہیومن جاؤ ہیلمٹ اپنے ہیڈ انجری سے بچنے کے لیے یا ہیڈ کو کور کرنے کے لیے ہیلمٹ یوز کرتا ہے تو اس کی شیپ بلکل اسی ہیلمٹ لائپ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کی شیپ ہیلمٹ شیپ ہوتی ہے یہ جیلی فیشز ایسی ہوتی ہیں جن کے ٹینٹیکل جو ہوتے ہیں وہ باڈی سے ہینگ کر رہے ہوتے ہیں مطلب اگر ہم بات کریں کہ یہ ہمارے پاس کوئی ہیلمٹ شیپ باڈی ہے تو ان کی جو یہ مارجنز ہیں باڈی کے اس سے جو ٹینٹیکلز ہوں گے وہ اس طرح سے ہینگ کر رہے ہوں گے تو اس طرح کی ان کی جو ہے وہ باڈی ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کلاسی فضوہ کی کچھ کریکٹریسٹکس ہو وہ کہ یہ ان میں میڈوسا ڈومینٹ ہوتا ہے اس میں ویلم نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس میں نیڈوسائٹ گیسٹوڈرمل اور ایپیڈرمل ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے گیمیڈز کی بات کی کہ وہ انلی گیسٹوڈرمل ہوتے ہیں اور ان میں کچھ سپیشز لیتھل نہیں ہوتی ہیں کچھ لیتھل ہوتی ہیں اور ان کی شیپ ہیلمٹ لائک ہوتی ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کی ایگزیمپل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کلاسی فوزوہ میں کون کون سے ممبرز ہیں کسی ایک ممبر کی ہم ایک جامپل لیں تو ہمارے پاس ایک اینیمل ہے جس کا نام ہے اوریلا اوریلا ایک ایسا اینیمل ہے جو کہ بلان کرتا ہے کون سی کلاسے کلاسی فوزوہ سے اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کی سٹوئنٹس بات کریں تو ان کے اوپر جو ٹینٹیکلز ہوتے ہیں وہ بڑے شارٹ ہوتے ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں جو پورے باڈی کے مارجنز سے جو مارجنز ہوتے ہیں جو باڈی کے کنارے ہوتے ہیں وہاں سے وہ نیچے ہینگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں یہ باڈی کے مارجنز ہے تو ان مارجنز سے یہ جو ٹینٹیکلز ہیں یہ ہینگ کر رہے ہیں تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ فرنگ آف شارٹ ٹینٹیکل ہوتا ہے مطلب ایک سرکل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹینٹیکلز کا جو کہ مارجنل ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی اگر ہم باڈی کی بات کریں تو ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی نوچز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے نوچز مین پارٹس آپ کہہ سکتے ہیں پورشنز کہہ سکتے ہیں ان کی باڈی چاہے وہ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو باڈی ہے وہ کون کون سے پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی پورے بوڈی میں سے اس کے ماؤت اور سٹمک کی ہم بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کے ماؤت اور سٹمک کی اگر ہم بات کریں تو ان کا جو ماؤت ہے وہ اوپن ہوتا ہے آگے جا کر سٹمک میں تو سیم ہیومن کی طرح ہو گیا کہ ہمارا جو ماؤت ہے یہ بھی آگے اوپن ہوتا ہے جا کر سٹمک کے اندر تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کا جو ماؤت ہے وہ بھی سٹمک میں جا کر اوپن ہوتا ہے لیکن آگے ہم اس سٹمک کی بات کریں تو اس سٹمک کے اندر کچھ ڈیفرنسز موجود ہیں اس میں کچھ اور سٹریکچرز پریزنٹ ہوتی ہیں جن میں اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ان کے سٹمک کے اندر فور گیسٹیک پاؤچز ہوتی ہیں گیسٹیک ورڈ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ سٹمک سے ہی ریلیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو سٹمک ہے وہ چار حصوں میں چار تھیلیوں میں چار پاؤچز میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ ان کا ماؤس سٹمک کو لیڈ کرتا ہے سٹمک میں لیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو سٹمک ہے اس میں چار گیسٹیک پاؤچز ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں ان کی باڈی کو تو یہ باڈی کا ہم اپر ویو دیکھ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں تو یہ اس کا مارجن ہے اور اس مارجن کی جو بلکل بہر والی سرفس ہوتی ہے اس کے اوپر سیلیا ہوتی ہیں اور انہیں سیلیا کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹینٹیکلز نکل کر باڈی سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کی پورے باڈی کی بات کریں تو ہم نے کہا کہ فور گیسٹیک پاؤچز ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو یہ ان کی فور گیسٹیک پاؤچز ہم میں نظر آ رہی ہیں ایک یہ گیسٹیک پاؤچ ہے دوسری تیسری اور چوتھی تو چار گیسٹیک پاؤچز ہیں جو ان کے سٹمک کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں اسی باڈی کو سٹوڈنٹس ہم تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں جیسے میرا ہاتھ ہے تو اس کا جو سینٹرل ایریا ہے اس میں سے نیچے کی طرف ماؤتھ ان کا لٹکا ہوا ہوتا ہے تو وہ ماؤتھ آگے جا کر ان چار گیسٹیک پاؤچز میں جا کر اوپن ہوتا ہے جس میں فور جاتا اور وہاں پر ان کی ڈائیجیشن ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم ان گیسٹیک پاؤچز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ گیسٹیک پاؤچز ہیں جن میں سے ایسے سیلز بھی ہوتے ہیں جو کہ سٹنگنگ سیلز یعنی کہ نیڈو سائٹس بناتے ہیں تو اسی لیے اگر ہم بات کریں تو چونکہ یہاں پر ہم نے کہا ہے کہ نیڈو سائٹس ہیں گیسٹوڈرمل انو ریجن تو اس کی یہ جو گیسٹوڈرمس ہے چونکہ گیسٹوڈرمس وہ سٹمک کی ہوتا ہے اور اس کا سٹمک فور پاؤچز میں ڈیوائیڈڈ ہے تو انہی میں سے وہ سیلز نکلیں گے جو کہ ڈنگ مارنے والے سیلز ہوں گے تو وہ کہتا ہے کہ انہی گیسٹیک پاؤچز کے گرم بات کریں تو وہ کہتا ہے کنٹین نیڈو سائٹس لیڈن سیلز ان کے اندر وہ سیلز بھی ہوتے ہیں جنہوں نے آگے جا کر کیا بنانا ہوتا ہے نیڈو سائٹس یا سٹنگ مارنے والے یا ڈنگ مارنے والے سیلز بنانے ہوتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ان کا اس اوریلیا کا ایک اور سپیشل کریکٹر یہ ہے کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹیوبز ہوتی ہیں اور وہ ٹیوبز بہت زیادہ برانچڈ ہوتی ہیں لیکن اگر ہم باقی جتنے بھی سیفو زونز ہیں ان کی بات کریں تو ان میں ٹیوبز تو ہوتی ہیں لیکن برانچڈ کینال سسٹم اس کے اندر باقیوں کے اندر نہیں ہوتا لیکن اسی سیفو زونز کے ایک ممبر اوریلہ کی بات کریں تو اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں بہت ساری کینالز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن یہ کینال بہت زیادہ برانچڈ ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر کینال سسٹم ہوتا ہے only برانچڈ ہوتا ہے اوریلہ کے اندر جو باقی ممبرز ہیں اس کلاس سیفو زونز کے ان کے اندر برانچڈ کینال سسٹم نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے not in all سیفو زونز only کس کے اندر ہوگا برانچڈ سسٹم only اوریلہ کے اندر پریزنٹ ہوگا اس کے بعد سٹوئنٹس اگر ہم اس کی فیڈنگ کی بات کریں کہ یہ خوراک کیسے لیتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی فیڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پلینک ٹونز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر فیڈ کرتا ہے پلینک ٹونز کون سے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے مایکروسکوپک پانی کی سرفس کی اوپر تیرنے والے آرگنز ہوتے ہیں ان کو پلینک ٹونز کہتے ہیں اگر وہ ہی فوٹو سنثیٹک ہیں تو ان کو فائٹو پلینک ٹونز کہیں گے اگر وہ ہی انیمل ریلیٹڈ ہیں مطلب فوٹو سنثیٹک نہیں ہے تو پھر ہم ان کو زوو پلینک ٹونز کہیں گے تو مطلب وارٹر کی سرفس کی اوپر جتنے بھی پلینک ٹونز ہوتے ہیں یا جو مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں ان کو فیڈ کرتے ہیں تو فیڈنگ میں وہ کہتا ہے کہ یہ پلینک ٹون فیڈر ہے اس کے بعد یعنی کہ یہ مایکروسکوپک انیملز کو بھی یہ فیڈ کرتا ہے اور یہ کیسے کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی جو باڈی ہے اس کی سرفس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سیلیا ہوتے ہیں تو یہ سیلیا جو فوڈ ہوتا ہے اس کو ٹرپ کرتے ہیں اور آگے ماؤت میں لے کے جاتا ہے اور ماؤت آگے اس کو سٹمک میں لے کے جاتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تو فیڈنگ کا پراسس ہو گیا تو یہ دیجیشن کیسے کرتا ہے یہ فوڈ کو باڈی میں لے کے کیسے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کا سٹوڈنٹس جو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھاتا ہے کہ ایک ان کی باڈی کے سینٹرل پورشن سے ایک سٹرکچر ہوتی ہے جس کے اوپر ماؤت ہوتا ہے اسے ہم مینوبریم کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ پورا سٹرکچر یہاں سے لے کر یہاں تک کہ ہمارے پاس مینوبریم ہے اس مینوبریم کی بات کریں تو یہاں پر اس کے دو پورشنز ہیں اور ان پورشنز کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی سٹرکچرز موجود ہیں ان چھوٹی چھوٹی سٹرکچرز کو ہم فلیشی لوبز کہتے ہیں فلیشی لوبز یہ فلیشی لوبز ایکچولی ان کے اوپر سیلیا ہوتے ہیں سیلیا اور یہ سیلیا فوڈ کو ٹرائپ کرتے ہیں فوڈ کو ٹرائپ کرنے کے بعد یہ جو فلیشی لوبز ہیں یہ فوڈ کو گرائنڈ کرتے ہیں فوڈ کو گرائنڈ کرنے کے بعد یہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں فوڈ کو ماؤت میں اور ماؤت سے ہوتا ہو آگے یہ گیسٹک پاؤچز میں چلا جاتا ہے وہاں پر پراپر اس کی کیا ہوتی ہے ڈائیجیشن ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے فیڈنگ بھی پڑھ لی اس کے بعد ہم نے فیڈنگ بھی ہیویر بھی پڑھ لی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو سنسیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ یہ جو سٹیمولس ہیں ان کو یہ کیسے ریسیو کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہو جاتا ہے کہ سنسیشن کے لیے ان کی جو پوری باڈی ہے اس کے اوپر آٹھ پوائنٹس ہوتے ہیں ایٹ پوائنٹس ہوتے ہیں کیسے اب یہاں پر دیکھئے کہ ہمارے پاس یہ اس کی باڈی کی سرفیس کے اوپر پہلا پوائنٹ ہے یہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچوں چھتا ساتوں اور آٹھا اور ان میں سے ہر ایک پوائنٹ کو ہم رفیلم کہتے ہیں ہر پوائنٹ جس میں سینسری سٹرکچرز ہوتی ہیں یا ہم یہ سکتے ہیں کمپلیکس آف سینسیس ٹرکچر یا کمبینیشن آف سینسیس ٹرکچر یا وہ پوائنٹ جہاں پر ساری سینسری سٹرکچرز ہوتی ہیں اسے ہم رفیلم کہتے ہیں اور اس طرح کہ اس کی پوری باڈی کے اوپر آٹھ پوائنٹس ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک رفیلم کو ہم تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے پارس ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھئے یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے اس پورشن کو میں نے کٹ کر لیا تو یہاں پر دیکھئے یہ والا وہ پورشن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے اس کو کٹ کیا ہے تو یہ والا وہ پورشن ہے یہاں سے میں نے لیا ہے اس میں یہ والی سینسری سٹرکچر جو رفیلم ہے اس کو میں زوم کرنے لگاؤں دیکھنے لگے ہیں کہ اس میں کون کون سے اور سٹرکچرز ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس ہم اس روفیلم جو کہ سینسری سٹرکچر کا کمپلیکس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں تو یہ پوری ایک کورنگ ہے اس پوری کورنگ کو ہم لیبیل لیمپیٹس کہتے ہیں اور اس لیبیل لیمپیٹس کا کام ہے پوری انٹرنل جو سینسری سٹرکچر ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا اس کے بعد سٹوڈنٹس اسی لیبیل لیمپیٹس کے اندر یہ پہلی سینسی سٹرکچر جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے سینسری پیٹس اور یہ جو سینسری پیٹس ہیں یہ اس پورے یعنی جو باڈی ہے اس کی جو سینس آف سیمل ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے یعنی الفیکشن کو کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر یہاں پر یہ ایک پوائنٹ ہے یہ ایک سینسی سٹرکچر ہے جس کا نام ہے سٹیٹو سسٹ اور سٹیٹو سسٹ جو ہے یہ باڈی کے ایکویلیبریم کو یہ باڈی کے بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو ان کے اندر یہ کچھ پوائنٹس ہیں اور یہاں پر فوٹو ریسپٹر موجود ہوتے ہیں تو ان سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں او سی لائی تو او سی لائی میں چونکہ یہ فوٹو ریسپٹر موجود ہیں اسی وجہ سے یہ لائیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور عام طور پر اگر ہم سی فوزون کی بات کریں تو یہ نیگٹیو فوٹو ٹیکسز کرتے ہیں یعنی کہ یہ لائیٹ سے دور بھاگتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھئے کہ جو ایک روفیلم ہے اس کے اندر اس روفیلم کی جو کورنگ ہے جو باڈی ہے وہ کونسی ہے لیبیل لیمپٹس اس کے اندر سمل کے لیے الفیکشن کے لیے سینسری پٹس ہیں فوٹو ریسپٹر کے لیے یہاں پر اوسیل آئی ہے مطلب دیکھنے کے لیے لائیٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس باڈی کو ایکولیبیرم رکھنے کے لیے ان کے پاس سٹائٹو سسٹم تو سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی ریپروڈکشن کو تو سٹوڈنٹس اگر ہم اس کی ریپروڈکشن کی بات کریں تو ان کے جو گیمیٹس ہیں وہ آلڈیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ گیسٹوڈرمل ہیں یعنی کہ جو ان کی گیسٹوڈرم ہے اس میں سے گیمیٹس نکلتے ہیں اگر ہم اس باڈی کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ گیسٹیک پاؤچز ہیں تو ان میں سے گیمیٹس بنتے ہیں یعنی سپرم بھی یہی سے بنتے ہیں اور ایگ بھی یہی سے بنتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سپرم بھی بن گئے ہیں ایگز بھی بن گئے ہیں تو فرٹیلائزیشن ہوگی تو فرٹیلائزیشن کے بعد اس میں لارول سٹیجز کون سی ہیں جس کے ذریعے سے ہوتا ہوا یعنی کہ بارڈی فارم میں چینج ہوتا ہوا جا کر یہ آگے اڈلٹ بارڈی میں جاتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ پورا ایک یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس پورا لائف سائیکل پریزنٹ ہے جس کو ہم دیکھنے لگے ہیں تو سب سے پہلے تو سٹوڈنٹ بارڈ یہ ہے کہ یہ موسلی ڈھائی اشیاس ہوتے ہیں مین کے میل بارڈی الگ ہوتی ہے فی میل بارڈی الگ ہوتی ہے اور کچھ اس کی ایسی سپیشیز بھی ہوتی ہیں جس میں ایک ہی بارڈی سے میل اور فی میل دونوں گیمیٹس نکلتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس میل گیمیٹس پرم ہے یہ ہمارے پاس اگے جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو ہمارے پاس یہ ڈپلائیڈ زائیگوٹ بنے گا تو یہ جو ڈپلائیڈ زائیگوٹ ہے اس میں کلیویج ہوگی تو یہ مطلب اپنی ایک اور باڈی یا ایک لاروہ میں چینج ہوگا تو یہ جس لاروہ کے اندر جا کر چینج ہوتا ہے اس لاروہ کو پلینیولا لاروہ کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ پلینیولا لاروہ مزید موڈیفائی ہو کر یہ ایک اور سپیسیفک قسم کا لاروہ بناتا ہے اور اس لاروہ کو ہم سائفیسٹوما لاروہ کہتے ہیں تو یہ لاروہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے مطلب یہ جو لاروہ بنا ہے یہ ہمارے پاس سائفیسٹوما لاروہ بنا ہے اس کے پاس سٹوڈنٹس یہی جو لاروہ ہے یہ ایک اور باڈی یا ایک اور لاروہ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے تو اس طرح کا لاروہ بنتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو لاروہ ہے اسے ہم بھی فائرہ لاروہ کہتے ہیں اور فائنل یہ سٹیج ہے یعنی کہ یہ فائنل لاروہ ہے اور یہ لاروہ آگے جا کر کنورٹ ہو جاتا ہے مزید آگے میڈوسا کے اندر تو اب اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس جو بن چکا ہے یہ اڈلٹ سیفوزون کی بارڈی ہے تو اس طریقے سے ان کے اندر جا وہ ریپروڈکشن ہوتی ہے